بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں ماجی کے لذیذ کھانے میں گریوی چکن بنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے یہ چکن لے لی ہے اور یہ میں نے ادھر گلسن کا پیسٹ لیا ہے یہ دہی لے لی ہے اور یہ کسی ہوئی لال میرچ ہے یہ نمک ہے جیسا کہ میں کہتی ہوں کہ نمک ہسوے ذائقہ ہے یہ گرم مسالہ ہے یہ ہم نے پانچ ادھر کاجو لے لیے ہیں یہ پیسہ ہوا دھنیا ہے یہ ہلزی لے لی ہے چمچ اور یہ میں نے تلی ہوئی پیاز لے لی ہے اگر جلدی سے مہمان آ جائیں تو پیاز کو تلنے کی ضرورت نہیں وزار سے تلی ہوئی پیاز ملتی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اب ہم شروع کرتے ہیں اب یہ ہم نے پتیلی چھوڑے کے اوپر رکھی ہے اب میں اس کے اندر یہ آئل ہے یہ میں ڈال رہی ہوں یہ میں نے ایک افغیر آئل ہے اس میں ڈالا ہے اب میں اس کے اندر یہ ٹکن ڈال رہی ہوں یہ اب ازرگرسن کا پیسٹ ہے اس سے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب میں اسے سوڑھا دو منتے لیے بھونوں گی اب یہ میں اس کے اندر میرچ اور یہ گرم مسالہ یہ دھنیا اور یہ خلدی انہیں میں نے مکس کر لیا ہے یہ نمک ہے نمک میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور چھوٹے لذیذ کھانے میں گریبی کا اصالن دنا رہی ہوں اور یقینا یہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے نسالہ یہ بھون گیا ہے یہ دیکھیں یہ بھون گیا ہے اب میں اس کے اندر یہ تلیوی پیاز ہے کہ جانوں گی اور یہ دہی ہے اسے بھی شامل کر دوں گی اس میں صرف یہ زیادہ زیادہ دس رنگ لگتے ہیں اور یہ سالم خچ پچ میں بن جاتا ہے بہت جل بنتا ہے کوئی مہمان آجائے تو آپ لوگ جلوی سے بس کسی طرح یہ گھر کا مسالہ ہے یہ باہر باہر کا مسالہ نہیں ہوگا یہ اس طرح بنا سکتے ہیں یہ تھوڑا سا زیادہ آجائے گا یہ میں دیکھیں اس کو ایسے اس کو تھوڑا سا رگڑوں گی یہ ہم نے جو کاجو لیے تھے یہ ہم نے پیس لیے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈال گیا ہے اس سے تھوڑا سا چکن میں زرکا آجائے گا اب یہ ہماری چکن بھون رہی ہے اب ہم تھوڑا سا جلنے کے لیے اس میں تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے اور یہ دو ہری میرچ جو ہیں اس میں شامل کر دیں گے اس کا جو ہے زائقہ اس کے شوربے میں آ جائے گا اور یہ دیکھیں یہ اب میں اس کو بن جا رہی ہوں یہ اب ہمارا جو چکن ہے یہ دیکھیں یہ بن چگا ہے یہ بن گیا ہے اب میں اس کے اندر ہلکا سا شوربہ ڈالوں گی یہ دیکھیں اور میں اسے ہلکی آنچ کے اوپر ہی چھوڑوں گی کیونکہ زیادہ اگر تیز آنچ کر دیں تو اس کا جو آئل ہے وہ اڑ جائے گا ہو چکا ہے ہمارا یہ گریبی والا سالن ہم نے بنایا ہے یہ دیکھیں یہ میں اب اس میں اتا دی ہوں امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور یہ سالن بہت جل بنتا ہے جھٹ پٹنے بن جاتا ہے اور ذائقہ دار ہوتا ہے میں اب یہ اس کے اندر یہ ہرا زنیا ہے اسے میں لائے ہوں آج میں نے ماجی کے لذیذ کھانے میں گریبی والا سالن بنایا ہے چکن بنایا ہے اور اس کے لیے یہ میں نے سلاح بھی بنائی ہے اور اگر آج کی میری یہ ریسی بھی آپ کو پسند آئی ہے تو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں خود بھی بنائیں اور سب کو کھلائیے گا اور پھر مجھے کمنٹ سے ہوتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی یہ ڈیش اور اگلی ویڈیو کے لیے میں دوبارہ حاضر ہوں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ تک مجھے دیتا ہے مجھے کھلو یو بالکہ